وراثت میں بہن بھائی اور والد کا کتنا عصہ ہے بائیس کنال زمین ہے جس کی قیمت تقریباً 66 لاکھ ہے چھے بھائی تین بہنوں اور والدہ میں تقسیم ہونی ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی کس کو کتنا عصہ ملے گا معروف خان سعودی عرب سے تو میرے پاس کالو کا لیٹر تو ہے نہیں اس وقت میں کیلکولیٹر کو پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں تو کالو کا لیٹر ہوتا تو میں آپ کو پوری بتا دیتا تو میں اصول ذابطہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی 66 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا 66 لاکھ روپے کے مالیے چھوڑ کر گئے ہیں تو والد کا انتقال ہوا تھا تو یہ اس صورت میں ہے جو میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ والد کے انتقال کے وقت والد کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ ہو اگر کوئی اور حیات ہے تو پھر آپ دوبارہ سوال پوچھئے گا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی دادی بھی زندہ نہیں اور آپ کے دادا بھی زندہ نہیں یہ کنڈیشن اگر تھی تو پھر یوں ہوگا کہ بھائی 66 لاکھ کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے آٹھ سے یعنی ایٹ جو جواب آئے وہ اماؤنٹ آپ کی والدہ کا حصہ ہے یعنی میت کی بیوہ کا جو کہ ٹوائل پوائنٹ فائف پرسنٹ بنتا ہے تو آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکال کے الگ کر دیا 66 لاکھ میں سے اس کو مائنس کیا جو جواب آئے گا 66 لاکھ میں سے آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکالا تو جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ نے ڈیوائٹ کر دینا ہے 15 سے یعنی 15 سے سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ بات جب 15 سے آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کی ایک بہن کا حصہ ہوگا ہر ایک بہن کو اتنے اتنے پیسے دے دیں آپ اور اسی کو دو سے زرب دیں گے ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھائی کا حصہ آ جائے گا تو تینوں بھائیوں کو اتنی اتنی رقم دے دیں اس طرح سے 66 لاکھ روپے آپ کے برابر ہو جائیں گے امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی بات